امران خان کیا جانتے ہو کن دو ملکوں سے اس کو فنڈنگ ہوئی دو ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فانڈ آئے ایک ہے انڈیا بھارت اور دوسرا ہے اسرائیل اسرائیلی امران خان کو پیسہ دے رہے تھے اور امران خان کے ذاتی منازموں کے اکاؤنٹس میں آیا اور اس کو فنڈنگ انڈیا سے جانتے ہو کس نے کی بھارتیا جنتا پارٹی کے ارکان نے جس کا نام دوسانج ہے دوسانج یہ لکھا ہے میرے پاس یہ نام اس کا نام ہے انبرجی دوسانج بھارتیا جنتا پارٹی کا وہ میمبر ہے اس نے اس کو فورن فنڈنگ میں پیسہ دیا اور جس اسرائیلی نے اس کو پیسہ دیا اس کا نام ہے بیری سی شپ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی بے تہاشا کمپنیوں اور لوگوں نے اس کو پیسہ دیا دیکھو جب آپ بھارتیا جنتا پارٹی کے لوگوں سے فنڈ رو گے تو پھر موڈی کی جیتنے کی دعائیں کیوں نہیں مانگی جائیں گی پھر کشمیر کیوں موڈی کی جھولی میں نہیں پھینکا جائے گا بھئی جن سے آپ پیسے لیتے ہیں ان کا کام بھی تو کرنا پڑتا ہے نہ پھر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا کہ انڈین کیوں امران خان کو فنڈنگ کریں گے اور یہودی کیوں ان کو فنڈنگ کریں گے جب ایک بڑے پیمانے پر کسی پارٹی کی فنڈنگ کی جاتی ہے پاکیتان کے پردھان منتری امران خان نیاجی پر انڈیا اور اجرائیل سے بھاری ماترہ میں ڈونیشن پرابت کرنے کا ایک سنسنی خیج اور گمبیر ماملہ سامنے آیا ہے جس سے وہاں کی راجنیت میں ایک بھوچال پیدا ہو گیا ہے یاد ہو کہ ابھی دو دن پہلے ہی پاکیتان کے کھوپی آئی جنسی آئی ایس آئی کے بھوت پروہ ہیڈ اسد دورانی پر بھی بھارت کے کھوپی آئی جنسی رو کے لیے کام کرنے کا آروپ لگا تھا جس کے بارے میں کل کے ویڈیو بلوگ میں میں نے چرچہ بھی کیا تھا یمران خان پر لگے آروپوں کی چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں میرے دورہ کیا جائے گا اس کے پہلے سنتے ہیں کہ پاکیتان میڈیا میں وہاں کے ایک مسہور انکر سلیم سافی اور ان کے پینل دورہ اس لگے آروپوں کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ انڈین کیوں امران خان کو فنڈنگ کریں گے اور یہودی کیوں ان کو فنڈنگ کریں گے دیکھئے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے جب ایک بڑے پیمانے پر کسی پارٹی کی فنڈنگ کی جاتی ہے غیر کارنی تو کسی مقصد کیلئے کی جاتی ہے اس کی پالیسی پہ اثر انداز ہونے کیلئے کی جاتی ہے ہیللی کلنٹن دو دفعہ فرسٹ لیڈی تھی امریکہ کی جب وزیر خارجہ بنے گئیں اوبامہ کی ایڈنسٹریشن میں تو ان سے ایک سپیشل اگریمنٹ کیا گیا وہ اگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کے شوہر ایک ایک انجیو چلاتے ہیں جس میں عربوں کی فنڈنگ ہوتی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گئے کہ اس فنڈنگ سے آپ امریکہ کی فورن پالیسی پہ سر انداز دو نہیں ہو رہی تو ایک سپیشل کانٹریکٹ کیا گیا یہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے کہ آپ نے ابھی نتائج دیکھیں نا ابھی کیا نتائج ہے امریکہ سے واپس آئے تو ورلڈ کپ جیت کے آئے کشمیر پہ کیا ہوا اس کے بعد اور معاملات ہیں تو یہ جو بین الاقومی سازش ہوتی ہے اور جو بین الاقومی اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں یہ کس طرح سے سیاسی جماعتوں کو منپولیٹ کرتی ہے فنڈنگ کے ذریعے کرتی ہے نا پھر آپ ان کے جواب دے ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کے مرون منت ہو جاتے ہیں تو اسی طرح ایک سلسلہ چلتا ہے تو اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ یہ قومی سلامتی کا بھی معاملہ ہے کورپشن ہے منی لانڈرنگ ہے غیر قانونی اپنے جو پہلو ہیں بہت بڑے ہیں لیکن اس میں ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے لیکن انفورچنٹلی ہمارے جو ادارے ہیں اور ہمارے جو آئینی ادارے خاص کر وہ اس ذمہ داری کو ابھی تک اس کو احساس اسی طرح ڈینمارک سے ہوا ہے اسی طرح آسٹریلیا سے ہوا ہے اسی طرح کینیڈا سے ہوا ہے اس کی کوئی کوئی نشاندہی کئی نہیں ہو رہی جو انڈیویجولز نے کی ہے یا کہ وہاں پہ حکومتوں نے کی ہے یا پھر کمپنیوں نے کی ہے کمپنیوں نے بھی کی ہے غیر ملکیوں نے بھی کی ہے اور ایسے ممالک سے فنڈنگ ہوئی ہے جو ہنڈی کے ذریعے ہوئی ہے دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ممالک میں ہوئی ہے کہ اگر میں وہ تمام تفصیلات رکھوں مثلا بھارت میں بھارت میں ایک سیاسی واویلہ اٹھ جائے ایک ایک محول بن جائے اتنا بڑا وہاں پہ ایک ڈیولیپمنٹ ہو جائے وہ سالی ڈیٹیلز ہیں میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں بھارت سے کیسے پنڈنگ ہوئی ہے دبائی کے ذریعے ہنڈی کے ذریعے کتنی پنڈنگ ہوئی ہے بہت بڑے پرمانے پر ہر جگہ سے دیکھیں کرونوں کے ہم بات کر رہے ہیں ہم چھوٹی اماؤنٹ نہیں کر رہے ہیں جو مختلف ملکوں سے آئی ہے میڈلیس میں اور پھر وہاں سے ہنڈی کے ذریعے پریویٹ بینک اکاؤنٹس میں آئی ہے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ انڈیویجولز نے کی ہے یا تنظیموں نے انڈیویجولز بھی ہیں تنظیمیں بھی ہیں دیکھیں بھارت سے دیکھیں بھارت کی تو ایک مطلب مثال دے رہا ہوں کہ وہاں سے بھی فنڈنگ آئی ہے لیکن یہ جو اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے یہ تو ماز پروپیگنڈا ہے نا اس میں لکھے میں ہے نا جوئیش اس کے جو امریکہ سے فنڈنگ ہوئی ہے اس میں وہ نام ہے جو ادھر کے جوئیش اس کے حصدار تھے کانگریس کے لوبیس ہے ان کا نام آیا ہے وہ اس میں اس میں تمام تفصیلات موجود ہیں پھر تحقیقات کے نتائج کیسے نہیں ہمارا الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے پھر کاغذوں میں آزاد ہے کاغذوں میں تو پاکستان میں ہر ادارہ آزاد ہے لیکن عملی طور پر آپ کے سامنے بھاقی پولیٹیکل پارٹیز بھی تو ان کی بھی تو کم بیش حالت اسی طرح ہے اور اس میں اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے آپ کا دعویٰ تو شاید اس کے نتیجے میں پوری پی ٹی آئی ختم ہو جاتی ہے پھر بھاقی سیاسی جماعتوں میں بھی تو ملک میں بالکل ایک سیاسی خلاص شاید اس وجہ سے الیکشن کمیشن پہسلہ نہیں کر پا رہا تھا یہ پہلی دفعہ ہوگا اسی دلیل کی اگر قانون آپ نافذ کریں تو برائی سامنے آئے گی لیکن جب آپ قانون نافذ کرتے ہیں تو اس سے اچھا ہی ہوتی ہے اس سے مثال بنتی ہے یہ ان لوگوں کو خوف پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو ڈرانے کے لیے میں پی ٹی آئی بنانے والے میں میں اور عمران خان نے لیڈ کیا بالکل اس میں کوئی شک نہیں تو ہم میں کیسے چاہوں گا کہ یہ پارٹی پہ پابندی لگے لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس پارٹی کو واپس آپ تو ابھی اس کے سارے قانونی پہلے ہوں کو سمجھ چکے ہیں تو اگر یہ آپ کا کیس صحیح ثابت ہوتا ہے تو صرف عمران خان پہ اثر پڑے گا یا پوری پارٹی پہ پابندی لگے گی تمام جو پارٹی کے ممبران ہیں جو فینانسز کو مینج کرتے ہیں وہ کٹیرے میں آئیں گے تمام وہ لوگ جو ان کا اتصاب ہوگا کیونکہ ان کی ساری غیر قانونی جو اور ان پہ تاہیات پابندی لگے گی وہ کسی سیحسی جماعت کا کوئی ہدا نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن جن ورکرز کا یا جن لیڈرز کا فینانسز سے تعلق نہیں رہا ہے ان پہ کوئی اطلاق نہیں ہوگا کوئی فوراں اطلاق نہیں ہوگا فوراں کوئی اطلاق نہیں ہوگا وہ صرف اس کی حد تک ہو کیونکہ ڈاؤنسٹریم دیکھیں اس میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس میں اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا گیا ہے اس میں میگا کرپشن ہوئی ہے یہ جو تمام معاملات ہیں اس پہ جب شوایط سامنے آکے اور ریکارڈ اور فیصلے کا حصہ بن جائیں گے تو پھر ڈاؤنسٹریم اس پہ کیسے لیکن ذہن نہیں مانتا ایک میرا میرے تو خیر اس پہ کوئی نہ میرے پاس دستاویزات ہے نہ اور کچھ ہے انڈیا اور اجرائیل سے ڈونیشن کے روپ میں بڑی ماترہ میں دھن پرابط کرنے کے آروپ کا سلسلہ عمران خان پر انہی کے دل کے ایک بریش سدس اکبر اس بابر نے اپنے دیش کے چناؤ آئیو کے سمکھ دائر ایچکہ دورہ کیا تھا حالانکہ اس سمیں اس ایچکہ کے سبند میں لوگوں کو بہت زیادہ جانکاری نہیں تھی حالانکہ اس مقدمے کی کروائی آگے نہ چلے اس کے لئے عمران خان سرکار کی پاٹی نے اینی چوٹی کا جور لگا دیا ہے اس مقدمے کا فیصلہ کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا پر اس مقدمے میں لگائے گئے آروپوں اور اس کے سبود جب باہر آنے لگے ہے تو یہ عمران خان کے لئے بہت ہی سرمیندگی کا کارن بنتے جا رہا ہے ان سبودوں کے باہر آتے ہی پاکیتان کے بیروضی دل کی نیتہ مریم نواز نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے جو فنڈ بھارت سے لیا تھا وہ دینے والا بیکتی کا نام اندرسین دوسان تھا اور وہ بیجے پی کے لئے کام کر رہا تھا اسی کارن عمران خان نے بھارت کے چناؤں میں موڈی کی جیت کی دعا کیا تھا اور انہیں کئی سارے پر بھارت کے پردھان منتری موڈی نے کاشمیر کو ہڑپ کر لیا اور عمران خان کیول بیان باجی کے علاوے کچھ نہیں کر پائے ہو سکتا ہے کہ ابھینندن کی رہائی بھی اسی ڈیل کا حصہ ہو آپ لوگوں کو گیا تھے ہوگا کہ مریم نواز پاکیتان کے بھوت پروو پردھان منتری نواز شریف جو پاکیتان میں تین بار پردھان منتری رہ چکے ہیں ان کی بیٹی ہیں اور ابھی اپنے پارٹی پی ایم ایل این کی سربے سربا ہے اس کارن ان کا بیان مائنے رکھتا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی گیا تھے ہوگا انڈیا اور ایزرائیل کے بیچ بہت لنبے سمیسے گہرے تعلقات بنے ہوئے ہیں کیا سچ پوچ بھارت اور ایزرائیل نے عمران خان کی فنڈنگ کرائی تھی اس کا ست سائد ہی پوری طرح اوجاگر ہو پائے پر پاکیتان میں جو آروب پرتیاروپوں کا سلسلہ چالو ہوا ہے اس سے یہ اوجاگر ہوتا ہے کہ پاکیتان میں چاہے پردھان منتری ہو چاہے آئی ایس آئی کا چیپ ہو یا سینہ میں بیٹھے بڑے اہدیدار ہوں کسی کی بھی نشتہ سندے سے پرے نہیں ہے اگر ان آروبوں میں تنک بھی سچائی ہے تو پھر یہ بات اوجاگر کرنے کے لیے کافی ہے یا آج جو ہماری خوپی ایجنسی روح ہے اس کا کتنا تھاکت ہے اور اس کی کتنا پرباو ہے اور اس پر ہم گرب کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے